سلام علیکم ناظرین عبداللہ آٹوز الیکٹریشن اینڈ کار ایسی کے مالک ہیں جی توقیر ایمن میں اکثر جاتا ہوں اپنی گاڑی کے ایسی کے کام اور کوئی اگر کام ہوتا ان سے کراتا ہوں ان کے کام کے حوالے سے توقیر صاحب سے بات ہوئی ہے اور آجی فیاض صاحب سے بھی آکر سناتا ہوں ناظرین میں سکتے ہیں موجود ہوں ٹرک کٹا پہ عبداللہ آٹوز الیکٹریشن اینڈ کار ایسی میں بھی کافی عرصے سے آ رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے بھائیوں جیسے سے میرا رشتہ میرے سے موجود ہیں آجی فیاض ایمن یہ بھی یہاں گاڑیوں سے کام کراتے ہیں اسی وغیرہ کا ان سے پوچھتے ہیں کتنے عرصے سے یہ توقیر بھائی سے کام کرا رہے ہیں کم کم چار پانچ سال ہو گیا ہے میں در آ رہا ہوں اور اس سے کام کرا رہا ہوں توقیر صاحب سے یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور آج تک مجھے شکیات نے ہی توقیر صاحب سے تو بہت اچھا ہے سب کا خیال بھی کرتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں بلکہ بہت اچھا ہی ہے الیکٹریشن ہے یہ کام کم تو گیر کا رویہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے عام کنزومر کے ساتھ تو گیر کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور کم کم جتنے بھی الیکٹریشن ہے ان سے بہترین ان کا رویہ ہے اور کم کم ان کا ریل بہت منصب ہے آپ کی کون سی گاڑی ہے آپ مطمئن ہیں میں بہت مطمئن ہوں کیا پیغام دے گئے جو عام لوگ ہیں ان کو عام لوگوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ جتنے بھی آئیں ادھر آئیں کام کرائیں اور منصب یہاں ایک کام ہوتا ہے ان کا اور بہت اچھا کام ہوتا ہے اور شکیات بھی نہیں ہوتی ان کی ناظرین میرے ساتھ توقیر احمد موجود ہے یہ ایسی مکیننگ ہے اور بہت اعلیٰ کام ہے اس کا میرے درست چونکہ بھائیوں والا طلق ہے اس لئے میں سوچا کہ اس کے تاثرات بھی ضروری ہیں اس سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ اس نے کس سے کام سکھ میں نے کام سکھ ہے فیاض استاد سے میرے استاد ہے فیاض رشید کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کام سکھ ہے دوہزار تین سے میں نے کام شروع کیا تھا ابھی دوہزار بائیس جا رہی ہیں صاحب لگا لیں یہ تقریبا بنتے ہیں اٹھار انہی سال بنتے ہیں کون کون سی گاڑیوں کے کام کرتے ہیں ہمارے پاس ہر گاڑی آتی ہے ہر گاڑی کا کام کرتے ہیں کبھی کسی کی گاڑی کا ٹینشن نہیں بنیے شکر الحمدللہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے کس کی تربیت ہے والدہ کی والد کی یہ بس دونوں کی تربیت ہے والدہ کی والد کی تربیت ہے اور آپ کے شگر جائے ہیں انہیں بھی آپ بہت اچھی تربیت دے رہے ہیں تو اس سے پھر عوام کو بہت اچھا تحصر مل رہا ہے آپ باقی لوگوں کیا کہیں گے بس دیکھیں اچھا اخلاق ہوگا تو ہر لوگ اچھا گئے گا سیدھی بات برا اخلاق دے چھوٹا سا شہر یہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہم نوی اچھا نہ رکھیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا اچھا عائشہ بدار ہے آپ کا مناسب ریٹ ہے تو لوگ پھر جو پنڈی جاتے ہیں کاروں کا ایسیوں کو وغیرہ کام کرانے وہ پھر آپ کے پاس آئیں آپ کا ریٹ مناسب ہے اور کام بھی میاری آئی یا نہیں جی الحمدللہ ہمارے پاس بہت مناسب ریٹ ہیں کام بھی انشاءاللہ میری ہے کام کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمارے پاس ہر گاڑی کے ایسی کا پارٹس پڑھا ہے مکمل جو چیز چاہیے اور پنڈی تھوڑا سے ہی نہ فرقتے ہیں ہم پنڈی سے ریٹ تھے کیونکہ ہمارے بھی خرچے ہیں دکان ہیں لڑکے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں تھوڑا سا خرچہ رکھے چیز بھیج دیتے ہیں یہ نہیں کہتے یا رب ہی آج ہی آئے گا اس کو آج ہی فینل کرو پھر بھی شک نہ ہے ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز لے کر رہے ہیں ہمارے پاس ہر گاڑی کے کڈنسر کمپریسر ایسی کے ایسی کے متعلقہ بھی یہ سیزن جا رہا ہے ایسی کا گرمی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے ہمارے پاس یہ جینی ٹرون اوریجنل گیس ہے ہمارے پاس الحمدللہ شکر اللہ کا ابھی تک شکایت تو کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ نہیں آئیے ہمیں مطمئن ہو کے کام کر رہے ہیں ناظرین آپ نے توقیر احمد کے خیالات بنے میں بھی بڑے عرصے سے ایسے کام کراؤ رہا ہوں میں تو بہت زیادہ مطمئن ہوں میرا چونکہ چونکہ اس کے ساتھ بھائیوں والے تعلق ہے اس لیے کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈی نیوز سے اجاز دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا امینہ سے رو اللہ حافظ جی